اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ ٹھیک ٹھاک ہے میں امید کرتا ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے انجوائی کرتے ہوں گے مزے میں ہوں گے اور فٹ فارٹ ہوں گے میں ہوں احسان خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل احسان ریاکشن ویڈ احسان ویورز لیٹس نیوز تازہ ترین خبریں اپٹیٹس آپ کے لیے لے کر آئیں اس ریپورٹ میں جو ہم بات کریں گے وہ ٹاپ سٹوری میں آپ کو سب سے پہلے بتاتا ہوں پھر ہم ڈیٹیل کے ساتھ اس پر بات کر رہیں گے سب سے پہلے جو ٹاپ سٹوری ہے میں آپ کو جو بتانے لگا ہوں اس وقت بھارت کے اندر جی ہاں انڈیا کے اندر کوہرام مچا ہوا ہے پورے انڈیا کے اندر جیسے ہی نیوزی لینڈ سے دوسرا لگاتار ون سائیڈڈ میچ ہاری ہے ٹیم انڈیا اس کو لے کر کے اب انڈیا کیا کرنے جا رہا ہے جی ہاں بڑی خبر ہے بگ نیوز ہے ویورز آپ کے لیے لے کر آیا ہوں اور حقائق پر مبنی خبر آپ کے لیے لے کر آیا ہوں انڈیا کی گورنمنٹ نے انڈیا کی حکمران جماعت کی طرف سے بڑا سٹیٹ میٹ آیا ہے اب کیا کرنے جا رہے ہیں دھمکی بھی دی ہے اور اس کے ساتھ کچھ کرنے بھی جا رہے ہیں افغانستان کے ساتھ افغانستان کے ساتھ جو میچ ہے انڈیا کا اس سے پہلے اب کیا کیا جا رہا ہے بڑا بیان ہے اور بیان دیا ہے انڈیا نے کس کے خلاف افغانستان کے خلاف اور کیا دھمکی دی ہے اس کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا اور اس کے ساتھ جس طرح سے تنقید کی جاری ہے کرٹی کی جاری ہے مسلسل ویڈاٹ کو لی کے اوپر ان کی فیملی کو لے کر کہ کس طرح سے ان کو دھمکیاں فون کالز آ رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ کیا جا رہا ہے اس کو لے کر بھی میں آپ کو اس ریپورٹ میں بتاؤں گا اور اس کے ساتھ اگر مگر کی ایک جنگ ہے ایفینٹ بٹس ہیں اس وقت اگر جیتا ہے نیوزی لینڈ سے افغانستان تو پھر کتنے چانسز بنتے ہیں اگر نیوزی لینڈ جیتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے پاکستان جیتا ہے تو کیا کل سم فائنل میں چلا جائے گا اگر وہ نبی بیا سے میچ جیتا ہے اور شوہ بکتر کا جو بیان ہے اس نے انڈیا میں دھوم مچائی ہوئی ہے رات انہوں نے ٹھیک کلاس لی ہے انڈیا میڈیا کی رات جب نیوزی لینڈ سے میچ ہارا تو انہوں نے اپنے ساتھ لائیو لیا شوہ بکتر کو تو شوہ بکتر نے کیا ٹھکائی کی آلہ قسم کی وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا اس ویڈیو میں اور انزمام نے انزی نے پاکستان کے سٹار سابقہ بیٹس مین نے کیا کہا ہے کیوں اتنا زیادہ پینک لے رہے تھے ویرات کولی جب وہ ٹاؤس ہارے اس کے اوپر میں آپ کو وہ بھی بتانے جا رہا ہوں تو جڑے رہیے گا آخر تک احسان ریاکشن کی یہ ویڈیو ضرور دیکھئے گا کیونکہ اس میں میں بہت ہی اہم باتیں کرنے جا رہا ہوں اور بڑے سٹیٹمنٹ کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کیوں دھمکییں دی جا رہی ہیں کیوں انڈر پریشر لیا جا رہا ہے افغانستان کی ٹیم کو میچ سے پہلے اس طرح کا بیان آ جانا اور پھر شوہ بکتر نے کیا ایک اور بڑی پیشنگوئی کر دی ہے افغانستان کے میچ کو لے کر کے وہ بھی میں بتانے جا رہا ہوں ابھی تک آپ نے احسان ریاکشن کو سبسکرائب نہیں کیا چینل پر نئے آئے ہیں ابھی ابھی وزٹ کیا ہے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دے تاکہ آنے والی ویڈیوز کے جو نوٹیفکیشن ہے وہ بقائدگی کے ساتھ ویورز آپ کو محصول ہوتے رہے تاکہ پھر آپ کا اور میرا جو ایک تعلق ہے وہ یوں ہی جڑا رہے اور جو بھی اپٹیٹس آتی رہے جو بھی میں نیوز آپ کے لیے لے کر آتا رہا ہوں وہ آپ بروقت ہر وقت دیکھتے رہیں سب سے پہلے صرف اور صرف آپ احسان ریاکشن کے اوپر اچھا دیں سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ سٹوری ہے کیا اب ہونے کیا جا رہا ہے اب افغانستان کے ساتھ میچ ہے پرسو کو ٹیم انڈیا کا اور کل پاکستان کا میچ ہے نبی بیا کے ساتھ اگر پاکستان یہ میچ جیت جاتا ہے آلموسٹ یہ پہن جاتا ہے سمی فائنل میں اگر نبی بیا سے کل کا میچ پاکستان چیتا ہے تو سمی فائنل میں چلا جائے گا اور اس کے بعد اگر افغانستان نیوزی لینڈ کو ہرا دیتا ہے پھر چانسز کس کے بڑھیں گے جی ہاں پھر چانسز ٹیم انڈیا کے زیادہ بڑھ جائیں گے لیکن اس سے پہلے میچ ہے ٹیم انڈیا کا افغانستان کے ساتھ جی ہاں تو پھر اب افغانستان کی جو حکمران جماعت ہے اس کی طرف سے یہ سٹیٹ مٹانا ہم آپ کے اوپر حملہ کر دیں گے ہم یوں سرجیکل سٹرائک کر دیں گے تو یہ سمجھ سے بالاتار ہے وہ کھلاہٹ کا شکار ہے اس وقت ٹیم انڈیا حکومت عوام جو بھی زیادہ نہیں ہے کچھ لوگ ہیں ان کے جو اس طرح زیادہ ہائپ کریٹ کرتے ہیں ان کا میڈیا بھی کرتا ہے لیکن میں اب آپ کو بات بتانے جا رہا ہوں جو ان کے اتر پردیش کے وزیر آلہ ہیں یوگی جی ہاں یوگی انتیادات نے ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہم غزنوی اور غوری جیسا میموریل بھی بنائیں گے اور آپ کو بتائیں گے سرجیکل سٹرائک اگر آپ نے کچھ کیا تو ہم سرجیکل سٹرائک کریں گے ہم آپ کو سبق سکھائیں گے اور جس طرح اب افغانستان کا جو کرائسس چل رہا ہے جس میں اب پاکستان بھی پیس رہا ہے انہوں نے یہ کہا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جو انڈیا ہے بھارت ہے وہ مودی کے دور حکومت میں بہت ہی اچھا اوپر جا رہا ہے بہت ہی اچھی سٹرائکل کر رہا ہے بہت ہی اچھے طریقے کے ساتھ وہ گروہ کر رہا ہے لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے دھمکی افغانستان کو دی ہے کہ ہم افغانستان کے اوپر سرجیکل سٹرائک کریں گے ان کے اوپر حملہ بھی کر سکتے ہیں یہ اس وقت ویورز بیان دیا گیا ہے جب افغانستان کے ساتھ میچ ہے یہ بیان کا وجہ کیا ہے اس سٹیٹمنٹ کی وجہ کیا ہے آخر کیوں دیا گیا ہے جی ہاں میں آپ کو بتاتا ہوں کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ میچ سے پہلے کسی طرح پریشر بیلڈ کیا جائے میچ سے پہلے کسی طرح انڈر پریشر کیا جائے منٹلی ڈسٹرب کیا جائے ٹیم افغانستان کو تاکہ وہ بڑے مارجن کے ساتھ انڈیا سے میچ ہارے اور پھر ہم اس کو لے کر کہ جب نیوزی لینڈ کا میچ ہوگا افغانستان کے ساتھ اس کا اثر اس کے اوپر پڑے تو پھر اس کسی نہ کسی طریقے سے ہم سمی فائنل میں پہنچ جائیں ایف اینڈ بٹس اگر مگر کی اب جنگ ہے ویورز اس کے اوپر انڈیا اب ہاتھ پاؤں مار رہا ہے جس طرح سے انڈیا کے اندر ٹی وی ٹوٹے ہیں جس طرح سے انڈیا کے اندر سٹرائکس احتجاج ہو رہے ہیں اور اپنی ٹیم کو لے کر کہ ایک ٹرولنگ کا سلسلہ جاری ہے ٹویٹر کے اوپر ایک وبا لیا ہوا ہے اور ساتھ ساتھ ایمیل کیے جا رہے ہیں دیکھیں کس طرح کی بھونڈی حرکت کی جاری ہے اپنے ہی ایک نیشنل ہیرو کے ساتھ تو اس کو لے کر کے اب بات کرتے ہیں جس طرح سے شوائب اکتر نے ٹھکائی ٹھک ٹھاک کی ہے انڈین میڈیا کے اوپر رات جب ان کو لائب لیا گیا انہوں نے کیا کچھ کہا جی ہاں شوائب اکتر سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ جب انڈیا کی ٹیم ٹاس ہاری تھی تو کیا قیامت آگئی میچ تو نہیں ہاری تھی آپ کو چاہیے تھا کہ تحمل کے ساتھ میچ تو کھیلتے لیکن جو باڈی لینگویج جو تمام کی تمام ٹیم کے کھلانیوں کی انڈین ٹیم کے کھلانیوں کی ایسے لگ رہی جیسے وہ شکست خردہ ہیں وہ ہارے ہوئے ہیں اور جیسے ہی وہ گرانڈ پر اترتے ہیں تو ان کے چہرے مرجائے ہوئے تھے تو پھر کیا ہو گیا کچھ لڑتے تو صحیح یہ شوائب اکتر کا کہنا ہے اور انہوں نے کہا جس طرح سے کوہلی کا بیان ہے کہ انہوں نے ورات نے کہا کہ ہم بریو نہیں تھے اس میچ کے لیے ہم بہادر نہیں تھے اس میچ کے لیے یہ سمجھ سے بالاتر ہے ایک کپتان کو اس طرح کا بیان نہیں دینا چاہیے تھا اور اس کے ساتھ ہی انزی نے بھی کچھ کہا ہے انزمام الحق نے کہا ہے کہ بھائی یہ تو بہت زیادہ ٹیم انڈیا فرسٹ ٹائم میں نے دیکھا ہے کہ اتنا زیادہ پینک لے رہا تھا کیونکہ پاکستان نے جیسے ہی میچ ہارایا انہوں نے دیکھیں تین چینجنگ لگا دی تین اپنر میں چینج کر دیا ون ڈاؤن پوزیشن ورات نے اپنی پوزیشن چینج کر دی بھائی جو بڑی ٹیم ہوتی ہیں وہ اس طرح سے چینجنگ نہیں لگاتی وہ اپنی پینک دوسری ٹیم کو اپننٹ ٹیم کو شو ہی نہیں کرواتی اب اتنی بڑی ٹیم ہو بھی ایک میچ ہارے ہیں اور کس طرح سے آپ نے آپ کو اپنے چینج کر لیا اور چینجنگ لگا دی میرے خیال میں یہ جو پینک وجہ بنی ہے پاکستان نے جو میچ ہارایا ہے پہلا میچ ون سائڈن میچ ہوا جس کی وجہ سے میڈیا نے بہت زیادہ اس کے اوپر تنقید کی شامی کو لے کر کے انڈیا کی پوری کی پوری ٹیم کو لے کر کے روحت کو لے کر کے پھر یہ پریشر میں آگئے اور یہی بات شوئے بختر نے کی ہے ان کے میڈیا پر جا کے بھئی آپ نے اپنی ٹیم کو بہت زیادہ انڈر پریشر کی ہے بہت ہی زیادہ ان کے اوپر کٹی کی ہے جس کا یہ خمیازہ اب آپ کو بھگتنا ہی پڑنا تھا خدارہ آپ اپنی ٹیم کو بیک کریں یہ شوئے بختر نے کہا ہے اس طرح نہ کریں اور انہوں نے پیشن کو ہی بھی کیا کہ میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا اگر نیوزی لینڈ ٹاس جیتا ہے تو وہ میچ بھی جیت جائے گا اور یہی انہوں نے کہا ہے کہ اگر افغانستان ٹاس جیت آتا ہے تو پھر انڈیا سمجھ لے کہ وہ اگر مغرب میں نہ رہے پھر وہ ٹکٹ لے اور واپس پہنچے دل لے یہ شوئے بختر کہہ رہے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ افغانستان ٹاف ٹائم دے سکتا ہے اور بھارت کو میچ ہرہ سکتا ہے اب یہ جو سلسلہ بنا ہوا ہے ویورز اب انڈیا کو لے کر کے انڈیا اور گروپ بی کے اندر جو ایک کانٹے کا مقابلہ نیوزی لینڈ افغانستان کا یہ بھی دیکھنے کے قابل ہے اور اسی طرح جو افغانستان کا میچ انڈیا کے ساتھ ہے وہ بھی ہے اور اس طرح کا محول کریئٹ کیا جا رہا ہے میچ سے پہلے خیر امید تو یہی کی جاری ہے سب چیزیں خیر و آفیت کے ساتھ ہی ہوں اور کرکٹ لورز جو حقیقی مینوں میں انڈیا کے اندر اچھے کرکٹ لورز ہیں وہ بھی یہی چاہتے ہیں جو حالات ہیں جو محول ہیں ان کو نارمل لیا جائے ان کو زیادہ یوں بڑھاوہ نہ دیا جائے تو امید یہی کی جاری ہے سب اچھا ہوگا اور دیکھتے ہیں ویورز یہ تھی میری رپورٹس اور اس کے اندر جو میں نے ساری چیزیں آپ کو بتائی ہیں کہ اگر رپورٹ آپ کو اچھی لگی ہو انیلسز اچھا لگا ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن بھی پریس کر دیں اپنا بہت زیادہ خیارہ کہ انشاءاللہ ناکس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ایک پار پھر ملاقات ہوگی تب تک اللہ حافظ